الیکشن سے قبل اچھی خبریں نہیں ہیں جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام کے لیے مشکل تر صورتحال ہے بجلی کی قیمت بھی چار روپے اور کچھ پیسے بڑھا دی گئی ہے جبکہ پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں بھی تقریباً تیرہ روپے کے قریب اضافہ ہوا ہے اور یہ سب الیکشن سے چند دن پہلے ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ جو روز مرہ ضروری اشیاں ہیں کھانے پینے کی اشیاں ہیں ان کی قیمتوں میں تو اضافہ اتار چڑھاؤ مسلسل دیکھا ہی جا رہا ہے تو یہ سلسلہ کہاں جا کے رکے گا اور آنے والی جو حکومت ہوگی اس کے لیے معاشی چیلنجز کتنے گھمبیر ہوں گے اس کے اوپر بات کرنی بڑی ضروری ہے ڈاکٹر خاکا نجیب صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر صاحب یہ اس وقت کیوں اب پھر سے بجلی مہنگی کرنی پڑ رہی ہے پیٹرولیم اصوات کی پرائس میں بھی اضافہ کرنا پڑا ہے پہلے تو اس کی وجہات بتائیے گا کہ یہ کیوں کرنا پڑ رہا ہے جو اس وقت انہی کی پرائس بڑی ہے اس میں فیول پرائس ایجسمنٹ ہے یہ جو چار روپے کچھ پیسے جس کا آپ نے ذکر کیا جو اس وقت انٹرناشنل مارکٹ ہے وہ بڑھ گئی ہے اور پاکستان چونکہ انٹرناشنلی ڈیپینڈنٹ ہے سو اس وقت جو پاکستان برنٹ بھی خریدتا ہے عرب لائٹ جس کو ہم کہتے ہیں اس کی بھی قیمت بڑی ہوئی تھی اس لیے تیرہ روپے پیٹرول میں بڑھانا پڑا پلس وہی فیول پرائس ایجسمنٹ جو ہے پاس آن جو ہے وہ الیکٹ سٹی میں کرنا پڑ رہی ہے پٹ یہ تو ایک you know it's a short term thing جس میں یہ اتار چھوڑا ہوتا رہتا ہے اصل بات تو یہ ہے کہ اگر آپ سب کا انرچی پہ اگر دیکھئے موقف political parties کا بھی جیسے آپ گفتگو فرما رہی تھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہر کو یہ کہہ رہے کہ یہاں تو ہم تین سو یونٹ تک بجلی ہمیں مفت کرنی چاہیے یہاں ہمیں بیس سے تیس فیصد بجلی کی قیمت کم کرنی چاہیے اس وقت جو انڈسٹری آپریٹ کر رہی ہے وہ اس وقت کیر ٹیکر گورنمنٹ پوری کوشش ہے کر رہی ہے کہ ان کی بجلی نو سنٹ کر دے جو بارہ سنٹ اس وقت ایکسپورٹ کو دیا جا رہا ہے تو لبے لباب اس بات کا یہ ہے کہ انرجی جو ہے وہ ایک اس وقت لنچ پن ہے آنے والی حکومت کے لیے کہ اس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے پر میں تھوڑی تشویش سے یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی انرجی کا ڈیپ ریفارم پلان جس کو میں کہتا ہوں اس کے انتظامی دھانچے کو تبدیل کرنے کا پلان سامنے نہیں رکھ پا رہا کارنٹ کورنمنٹ نے بھی ڈسکوز کی پرائیوٹائزیشن جو ہے اس کو آگے نہیں بڑھایا پی آئی اے پہ زور ہے انرجی سیکٹر پر نہیں ہے حالانکہ میرا خیال ہے ڈسکوز اور جنکوز کو اپنے زیرے گووننٹ سٹرکچر میں چلانے سے جب تک نکالیں گے نہیں یہ بات بنے گی نہیں اور باقی جو ٹارگیٹڈ سبسیڈی ہے جو آئی پی پیز کے مسئلے ہیں یہ سب اتنے کھمبیر مسئلے ہیں کہ ان کو حل کرنا بٹ ایک بات تو کلیر ہو گئی ہے کہ ہر پولٹیکل پارٹی نے اگر کچھ کامن ہے تو وہ انرجی کی قیمت کو کم کرتے ہیں ڈاک سب آنے والی جو حکومت ہے یہ اس وقت آپ نے جیسے خود بھی میں نے پہلے بھی بات کیا آپ نے بھی جس کا اشارہ کیا یہ بجلی کو تو سستہ کرنے کی بات کر رہے ہیں لیکن آپ عوام کو کیا بتانا چاہیں گے کہ یہ ان کے وعدے جھوٹے ہیں یا پھر اس میں واقعتاً یہ ایسا کہیں آگے چل کے پاسیبل ہو سکتا ہے دیکھیں میں اگر میں اگر میں نے پہلے بات کرنے کی پاکستان جیسی ڈاک سب ہم جب تک تنظیم نو کرنے کی تیاری نہیں کر لیتے ہم اور ایزا قوم یہ تیاری نہیں کر لیتے اور ہم یہ بلیو نہیں کرتے انرجی سیکٹر ہے اس کو ریویمپ کر دیں گے اور اس سے بلکل کلیرلی مقصد یہ ہے کہ جو حکومت کی تحویل میں ہنداری کو نکاریں گے جو اس وقت مطلب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک سو ساٹھ عرب جو ہے وہ کا نقصان پچھلے سال میں اس لیے ہے کہ نیپرا نے آپ کو تیرہ چودہ فیصد لوسز اللاؤ کیے آپ نے وہ لوسز سترہ فیصد کیے یہ جو چار فیصد ہے وہ ایک سو ساٹھ عرب ہے اب آپ مجھے خود بچائیے یہ پانچ سو ملین ڈالر کا نقصان ہے سو اب یہ آپ تیہ کرنا ہے کہ کیا اسی طرح اس چیز کو چلانا ہے یہ آسان ترین طریقہ ہے اس چیز کو سمجھانے کا جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ میں دیکھتا داک سب داک سب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے دو تین دفعہ ذکر کیا انتظامی ڈانچے میں تبدیلی کا بنیادی چیزوں کا اور ابھی آپ نے کہا جی پی آئی اے پہ تو کام ہو رہا ہے یہاں نہیں میری اطلاعات کے مطابق تو پی آئی اے کا کام بھی تھپ پڑا ہوا ہے اس میں بھی کام رک گیا ہے اس میں بھی کوئی نئی ڈیویلپمنٹ نہیں ہے ابھی وہ بھی پرائیوٹائز نہیں ہو رہا انرجی سیکٹر بھی نہیں ہو رہا دوسرے یہ کہ تازہ ترین رپورٹس کے مطابق جو ہماری ترسیلاتیں ذر ہیں ان میں بھی نمائیہ کمی ہے اور جو آپ کے پاس دوسری سرمایہ کاری ڈیریکٹ سرمایہ کاری تھی وہ بھی جو متوقع تھی وہ بھی نہیں ہوگی تو ان ساری معاملات میں جب باہر سے ڈالر بھی نہیں آ رہا چیزیں بھی نہیں آ رہی ہیں آپ کے یہ انرجی میں بھی آپ قیمتیں بین اللہ کو ہم اس سطح پہ جب بڑھیں گی فیول کی تو یہ تو پھر راوی تو چین نہیں لکھے گا راوی تو آپ کے لیے مزید پریشانیاں لکھے گا دیکھئے نا جو پچیس سرب ڈالر اس سال جمع کرنے وہ چونکہ آئی ایم ایف کی ایک امبریلہ ہے تو آپ کر پائیں گے پر یہ obviously debt monies replaced with debt monies ہی ہیں جن سے ہم گزارہ کر رہے ہیں کلی بات یہ ہے کہ non-debt creating instruments یہ بات صحیح ہے جو ہماری remittances آتی ہیں ان میں کمی ہوئی ہے پہلے جو ہمارے پاس اس fiscal year کے جو چھ ماہ کا ڈیٹا ہمارے سامنے آئے بلکہ تو شاید سات ماہ کا آنے والا ہوگا یہ بات درست ہے remittances اس طرح سے نہیں بڑی export stable سی ہیں تھوڑی سی ان میں بہتری جو ہے let's hope کہ آنے والے دنوں میں ہو جائے میں یہ کہتا ہوں اب کلی طور پہ تو بات یہ ہے کہ IMF کی funding کے بغیر world bank کی funding کے بغیر یہ سارے جو ہم project funding ان سے لیتے ہیں یا budget funding ابھی تو ملک کو چلانا مشکل ہے پر جو دو ذرائع ہیں وہ تو یہی ہیں ہمیں ایک export base کو ٹھیک کرنا ہے ہمیں اپنی energy کی جو dependence ہے باہر کے ملکوں پہ جو کہ ہمارا 25% import bill energy کا ہے اس کو کم کرنا ہے میں بار بار آج آپ سے جو گفتگو کر رہا ہوں آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ میں کہتا ہوں کہ جب تک deep reform کرنے کی تیاری نہیں کرے گی reform سی کرنی پڑھیں گی اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اگلے آنے والی حکومت کے لیے وقت کم رہے گے ڈاکسا مجھے صرف یہ ایک important سوال کا انصر بہت آپ سے ضرور پوچھنا ہے state bank کہہ رہا ہے کہ جو تمام نوٹ ہیں currency نوٹ ان کو change کر دیا جائے گا اور اس کے لیے ظاہر ہے بھی کچھ time تو لگے گا آپ کو اس کی کیا وجہات نظر آ رہی ہیں اور کیا یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک applicable چیز ہے یہ ہو پائے گا کیسے دیکھیں every 10-15 years جو security کا نظام ہے جو notes میں ہوتا ہے اس کو upgrade کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یہاں تک یہ 2005 کے note ہیں جو ابھی ہم چلا رہے ہیں تو آپ خود سوچئے کہ کتنا عرصہ ہو گیا ایک اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کی notes کی وہ upgrade کرنا چاہتے ہیں fake notes market میں بہت ہیں ان کو واپس لینا چاہتے ہیں پر یہ immediately نہیں ہونے جا رہا یہ دو سالہ منصوبہ ہے ابھی تو notes کی ہم نے finalization کرنی ہے پھر cabinet کی approvals آئیں گی اور کچھ currency circulation جو ہے وہ 8000 ارب کی ہے یہ بہت بڑا نمبر ہے پاکستان کی economy کے لیے اسی سے یہ ساری informal economy چلتی ہے تو کچھ میرا خیال ہے سوچ یہ بھی ہے کہ جب نئے note آئیں گے اور پرانے لوگ واپس کریں گے تو میبھی اگر کوئی اکلمندی سے اس کو handle کرے تو یہ کہے گا کہ doctor صاحب اگر 10 لاکھ لائیں چلیں وہ تو آپ تبدیل کرا لیں پر اگر doctor صاحب 10 کروڑ لے آئے ہیں تو پوچھیں تو بھائی صاحب آپ کے پاس یہ 10 کروڑ unshored money کہاں سے آئی ہے so you know ایک یہ بھی سوچ ہو سکتی ہے پر ابھی اس کی جزیات کیونکہ نہیں تیہ ہوئی اس کی جو framework ہے اٹلیسٹ آپ کو اور مجھے یہ فائدہ ہوگا کہ fake note سے بجت ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا doctor صاحب بہت بہت شکریہ صاحب آپ کا thank you so much for your time economy کے اوپر doctor صاحب کی گفتگو آپ نے سنی کسی بھی ہم معاشی ایکسپرٹ کو کبھی بھی اپنے پروگرام میں لے لے سب کا اس بات کے اوپر تو اتفاق ہوتا ہے کہ اب major changes ہمارا جو economic دھانچہ ہے اس میں کرنے کی ضرورت ہے اور جس کے لیے بنیاد رکھی جائے گی اسلاحات کے ساتھ اور یہ اسلاحات آنے والی حکومت کو ہی کرنی پڑیں گی